آپ دیکھ رہے ہیں سماچاری ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستوں سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لانٹین کے 632 اپیسوڈ میں آپ کا ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے آج ہم چرچہ کرتے ہیں مہنگے موبائل اب سرکشت نہیں رہے تو سستوں کی کون کہے کیسے بچے گی نجتہ موبائل کی جاسوسی بن سکتی ہے سرکار کے لیے سب سے بڑا سردرت نمیٹی کی لانٹین کے 632 اپیسوڈ میں پھر آپ کا سوگت ہے سادارا موبائل صدا سے ہی ہیکرز کے لیے آسان شکار سافٹ ٹارگٹ رہتے آئے ہیں اب مہنگے موبائل اور دنیا کے سب سے سرکشت سمجھے جانے والے موبائل اور کمپیوٹر کے اتبادک کی پیشانی پر ماتھے پر جاسوسی سافٹ ویئر کے مادیم سے سیند ماری کا خطرہ منڈ راتا دکھ رہا ہے یہ بہت آشر کی بات مانی سے جا سکتی ہے تو ڈال ڈال میں پات پات کی ترج پر موبائل میں تاک جھاک کرنے والے جو جاسوس ہیں پوری طرح مستعد ہی نجر آتے ہیں دنیا بھار میں سب سے سرکشت طرح ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر بنانے والے ایپل کمپنی مانی جاتی ہے ایپل کمپنی کے دور اپنے بھوکتاؤں کو ایک سندیش بھیج کر ساودھان کیا ہے کہ پیگاسس نام کا جاسوسی کرنے والا سافٹ ویئر کے جریعے جو پیگاسس ہے اس کے مادیم سے موبائل اور کمپیوٹر میں سیند لگائی جا سکتی ہے اس لیے اس کے اپنے بھوکتاؤں ساودھان رہیں ایپل جیسی کمپنی پر کسی بہت بلشالی مرسینری سپائیس ویئر کا خطرہ مٹ رہا تھا دکھ رہا ہے جو واسطہوں میں چنتا جنگ مانا جا سکتا ہے کمپنی نے دنیا بھر کے میں بھارت سہت 92 کنٹریز 92 دیشوں کو خطرے کے سمبند میں آگاہ کیا ہے اس سے کس طرح کا نقصان اور کتنا نقصان ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس بارے میں کمپنی نے کسی طرح کے آنکڑے فیلحال جاری نہیں کیے ہیں پر اگر کمپنی چنتا میں ہے تو اس بات کو خلقے میں قطعی نہیں لیا جا سکتا ہے پچھلے سال ارتھات لگ بگ 6 ماہ پہلے ایپل کمپنی نے اس طرح کی چیتاونی جاری کی تھی پیڈاسس کے معاملے میں اس چیتاونی کے بعد سیاسی بیوان میں بہت جم کر اٹھا پٹک مچی رہی کہا جاتا ہے کہ اندر سرکار کے دباؤں میں یہ بات چرچاؤں میں ہے اس کی کہیں پشتی کسی نے نہیں کی ہے کہ سرکار کے دباؤں میں ایپل کمپنی نے اس چیتاونی کی ساندرتہ کو بہت کم کر دیا ارتھات اس پورے معاملے کو ڈائلیوٹ ہی کر دیا تھا ایپل ورطمان میں ایپل کمپنی کے دورہ جاری چیتاونی کو ایپل برانڈ پر حملے کے بجائے موبائل پر حملے کے روپ میں لیا جانا چاہیے جاہر ہے اس سے موبائل یا کمپیٹر رکھ کرنوں کی وشوہ سنیتہ اور گنمتہ پر پرشن چنن لگنا آرمب ہو جائیں گے سب سے بڑا سوال آج کئی کروڑ عربوں کا سوال یہی ہے کہ ایپل کمپنی کو اس طرح کی چیتاونی جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیوں کمپنی نے چیتاونی جاری کی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کمپنی کے ہاتھ کچھ تتھر لگے ہوں گے جس کے چلتے کمپنی نے اس طرح کی چیتاونی جاری کی ہوگی کمپنی نے ان لوگوں کے نام یا موبائل نمبر سارجنک نہیں کیے ہیں جن کے موبائل یا کمپیٹر سے اس مرسینری سافٹ ویئر نے سیند ماری کرتے ہوئے کچھ تتھر کو اڑایا ہے دیکھا جائے تو ایپل کمپنی کی سموچی وشوزنیتہ سموچا باجار سموچی کریڈیویلٹی اسی بات پر ہے کہ ان کے موبائل اور کمپیٹر جو ان کے پروڈیکٹ ہے اس طرح کی سیندباری نہیں ہو سکتی اس پر ہی سب کچھ ٹکا ہوا ہے پر اس طرح کی قواعد اگر ہو رہی ہے تو اس سے کمپنی کی ساکھ پر اگر تیجی سے پرتکول پروہاو پڑھنے لگے تو کسی کو آشر نہیں ہونا چاہیے یکش پرشن یہی کھڑا ہوا ہے کہ جب ایپل جیسے پڑے اور سرکشت برانڈ کے ساتھ اس طرح سے جاسوسی حملہ ہو سکتا ہے تو آم اینڈ رائیڈ فون کے کیا حال ہوگی آم اینڈ رائیڈ فون چلانے والے لوگوں کی جانکاری کس طرح پر اور کہاں کہاں ساجہ ہو رہی ہوگی اس بارے میں نشکت طور پر کچھ بھی کہنا اچت نہیں ہوگا ویسے ایپل کمپنی کے اندر کھانے سے جو جو خبریں چھنچھن کر باہر آ رہی ہیں ان پر اگر یقین کیا جائے تو ایپل کے ایکسپرٹس ایپل کے پروڈکٹ میں سیند ماری کرنا کسی عام سافٹ ویئر کے بوتے کی بات نہیں ہے کیونکہ جس طریقے کا سافٹ ویئر اس معاملے میں اپیوگ ہوا ہے جس طریقے کے سافٹ ویئر کے جریعے اس طرح کی سیند ماری ہو رہی ہے اسے خریدنے اور اس کے سندھارن میں اس کے منٹیننس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں عام لوگوں کو شاید اس طریقے کی خطروں سے زیادہ اثر نہ پڑے یا ان کا اس سے زیادہ سروکار نہ ہو کیونکہ عام آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کے موبائل سے اس طرح کی چاسوس کس طرح کا ڈاٹا کس طرح کی سوچنائے نکال نہیں ہے اور نکال بھی لی تو ان کی صحت پر کسی طرح کا اثر شاید ہی پڑے اس سے اولٹ ایپل کمپنی کے موبائل کے کمپوٹر بہت مہنگے ہوتے ہیں اور کمپنی کی پہنچ یہ جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جاہر ایپل جیسی کمپنی کے پروڈیکٹ امور من جو ویوست تھا اتوہ سماج یا سرکار کے نیتی نردھارک لوگ ہی اس کو افورڈ کر پاتے ہیں اس طرح کے پروڈیکٹ اس طرح کے لوگوں کی جانکاری جٹا کر اس کا دروپیوگ ہونے کی سنبھاؤناوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لگ بگ تین سال پہلے اس طرح کی بات سامنے آئی تھی تب اچھا خاصا بھوال کٹھتا اچھا خاصا بے واد ہوا تا دیش کی شیرش عدالت میں بیانے کیا جگائیں دائر ہوئی تھی بعد میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سافٹوئر اس طرح کا سافٹوئر اسرائیل کی سرکار بیچتی ہے اور اسرائیل کی سرکار نے دو ٹوک کہا تھا کہ وہ اس طرح کے سافٹوئر کو کسی کمپنی یا بیٹی کو نہیں بیچتی ورن وہ سرکاروں کو بیچا کرتی ہے اسرائیل کی سرکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پورے معاملے کو اسرائیل کی سرکار کی دورہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پورے معاملے کو اس پورے معاملے کے لیے کم بھی رہدھار مانا جا سکتا ہے سائبر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طرح کے سافٹوئر دراصل ایک ادرش بھیدیے کی بھومی کام ہوتے ہیں جو موبائل یا کمپیوٹر مالکوں کی نجروں میں آئے بنا ہی ان کے موبائل یا کمپیوٹر پر پوری نجر رکھتے ہیں نشت طور پر یہ بیقتی کی نجتہ پر سیدھا حملہ مانا جا سکتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کے لیے کمپنی کو چاہیے کہ وہ اس کے پروڈکٹ کے اپیوگ کرتا کی سرکشہ کو سرو پر ہی رکھے آنے والے سماعے میں وہ کمپنیاں ہی بجار پر راج کرنے میں سفل ہو پائیں گے جو اپنے اپبھوکتاؤں کے حیطوں کے سموردھن کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں گے جن کے لیے اپبھوکتاؤں کے حیطوں کا سروردھنی سب کچھ ہوگا سماچاری بیشک اس طرح پر اس سے نپٹنے کے لیے بانوے دیشوں کی سرکاریں کیا کر رہیں اس بات کے بارے میں تو بے ہی جانے پر بھارت سرکار کو اس معاملے میں پوری گمبھیرتہ کے ساتھ لے کر موبائل دارکوں کی سرکشہ کے لیے ہنیک پرتوں پر ہنیک لیئرس میں سرکشہ کا وچ تیار کرنے کے لیے موبائل یا کمپیوٹر اتبادک کمپنیوں موبائل سیوہ پردادہ کمپنیوں آدھی کو پابند کرنا چاہیے تاکہ موبائل یا کمپیوٹر بھوکتاؤں کی نجتہ آپ کے حنن کو پوری طرح روکا جا سکے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں اکلیش دبی کے ساتھ لیمٹی کلال ٹین کا 633 اپیسوڈ لے کر بہت جلدہ حجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی